اگر آپ کا استقبال ہے ہماری چینل شمع اردوین آج میں آپ کے لئے لگا ہوں اسٹری کا جو میپنگ سسٹم ہے میپ میں کیا کیا آ سکتا ہے کیا کیا نہیں آ سکتا ہے تو سارے دکھانے کے لئے لائے ہوں تو دیکھیں کس طرح ایک میپ آ سکتے ہیں کیا نہیں آ سکتے ہیں ملک جو بھی اس کی انفرمیشن ہے تو ساری محل آپ سے شیئر کرنا ہے لیکن جزیرہ نومہ نقشہ ہے اس کے اندر جو جزیرے ان کے بارے میں بتایا گیا ٹھیک ہے جیسے ملک شدی پہ ٹھیک ہے انڈر لائن ہوئے میں عربی انسی ہے ٹھیک ہے مال بار ہے خوست ٹھیک ہے اسی طرح اور بھی بے اوف بنگال تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے یہاں پہ اس کے اندر میں اپنے دیگے اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں میپ میں تو آگے بھی اس کے اندر کا بھی ساری چیزیں جیسے ہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وادی سندھ تیجیب کا پھیلاؤ وادی سندھ جو ہے اس کی تیجیب کا پھیلاؤ کہاں کہاں تک ہو گیا اگر میپ میں لکھنے کو آ جائے گا وادی سندھ کے پھیلاؤ کے بارے میں لکھیں تو آپ اس میں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں کہ بھئی اس جگہ کابل ہے اور اس جگہ جو ہے منڈا ہے اور اسے زوم کریں اگر آپ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئیٹہ بھی ہے اور ملتان بھی ہے دلی بھی ہے یہ پوائنٹ پہ میں ہے وہ ساری جگہ ہے وہ وادی سندھ کے پھیلاؤ کی ہے کیا کہ پاؤس کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے بھائی میں آگے چلتا ہوں اس کے بعد آگے آپ سے پوچھ سکتے ہیں تامبے پتھر اہد کے مقامات کے بارے میں بتائیں تامبے اور اہد کے دور میں جو مقامات کے پتھر دیں وہ کس کس جگہ پہ دیں تھوڑا سا زوم آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ نے آپ پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو زوم کروں میں اس جگہ کو یہ چگہ کو میں زوم کروں تاکہ آپ کو کوئی چیز سمجھے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے modern town present extract boundary of india ان کو تین سائن سے پریزن کیا ہے یہ پتھر کے اہد کو جو شو کر آیا وہ ڈوٹ سے اور اس کے نیچے modern town کو ایرو کے سائن سے اور پھر اس کے بار کے سائن سے آپ دیکھتے ہیں کہاں پہ کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ فسائلی چیزیں دیکھ رہی ہیں بہت بڑیہ سے تام پتھر ایت کے مقام آتی ہیں اس کے بعد اس کے بعد ہے بھائی یہ تھوڑا سا ناپ کو دکھا ہے اس کے بعد آپ یہ سارا جو ہے میپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ یورپ یورپ ایشیا قدیم تمتنو یورپ ایشیا کا جو قدیم تمتنو نے اس کے بارے میں اس کے بعد ہے بھائی یہاں پہ آتا ہے ماں باد ویدک زون ماں باد ویدک زون کے بارے میں یہ محبه ہے دیکھیں آپ اسے کہاں پہ کیا چیز بھریوا تو اس میں یہ سوال آیا گا ماں بادک ویدک زون کے پانچ جگہوں کے نام لکھو چار جگہوں کے ایک اس میں اتنی جگہوں کے نام لکھے ہیں کوئی سے بھی چار پانچ جگہ دیکھ لے نا سعی زی کہاں پہ لکھنا چاہتا ہوں جیسے میرو ہے دیش ہے وانڈری ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے ہیں پورو ہے گنگا ہے یہ سب اس دور کے جو ہے جگہوں کے نام اب اس میں ہے مہا جن پت کے بارے میں بتانے کے لئے تو مہا جن پت کے بارے میں بتا سکتے ہیں تین طرح سے یہاں پہ دکھا رکھا ہے اس ٹائم پہ جو وہ تھے مہا جن پت انچنٹ سٹی موڈرن سٹی اور نیشنل بانڈریز جو دی اس ٹائم پہ ان کو دکھایا ہوا ہے ٹیک سیلا ٹیک ہے اور اندر پرستہ ورات وادشا وارانسی ٹھیک ہے راجگیر باکھرا یہ سب اس ٹائم پہ اجین یہ ساری جو جگہ ہیں یہ اس ٹائم کی جوے جگہ ہیں اس ٹائم پہ یہ ساری جگہ ہیں اس میں سے کوئی پانچ کی پوچھنے کے لئے آئیں گے یہ نہیں یہ ساری بتا دو ساری تو کوئی پوچھے گا نہیں آپ سے اسی میں سے آپ کو جوے بتا رہا ہے اس کے بعد ہے اشوک کی سلطنت اشوک کی سلطنت کہاں کہاں تھی یہ ایمپورٹنٹ سوال ہے تو کوئی پاس جگہ کے نام بتا ہے ایمپیرر اشوک کی سلطنت کہاں تھی اس میں جو ہے نا ایک بات تھوڑی سی سمجھ لیے گا پیلر ایجٹ سائٹس کون سی ہیں اشوک کی سلطنت میں روک ایڈیڈ ایڈیڈ سائٹس کون سی ہیں مینار روک سائٹس کون سی ہیں موڈرن ٹاؤن کون سی ہیں تو اس میں جو ہے اس ساری چیز آپ کو جو ہے کیا ہے بتانی ہو یہاں پہ میں آپ کو جو ہے کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں جیسے اس ٹائم کی جو ہے چیزیں لکھنے کی آئیں گی تو اس میں آپ دیکھنے میں میں کھاں پہ کیا جیسے دلی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو دلی کے بارے میں بتا دیتا اسی طرح جو ہے ساچی ہے اس کے بارے میں بتا دیے گا کولکتہ ہے کولکتہ کے بارے میں بتا دیے گا یہ اس ٹائم پہ جو ہے یہ ساری جگہ ہے جو ہے اشوک کی سلطنت میں آتی ہے تو یہ سوال آ سکتا ہے کہ میں ایک اشوک کی سلطنت میں پاس جگاؤ کے نام لکھو یہ اشوک کی سلطنت میں پلر جہاں پہ اس کی سلطنت پلر والی سائٹ کے نام لکھو آپ اس میں سے تھوڑا دیکھ کے سمجھ کے کر لیے گا اس کے بعد میں بھریں گے دو چار بار تو سمجھ مال ہے اگلا دیکھیں اب ہے موریہ سلطنت موریہ ایمپیر کے بارے میں موریہ سلطنت جو ہے کہاں کہاں تک تھی کیسے کیسے تو موریہ سلطنت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں تک تھی جینی سانچی روپنات کوشام بھی بیرٹ اور اس میں الگ الگ نشان ہے تو الگ الگ نشان الگ الگ چیزوں پہلی شو کر رہا ہے جیسے ہاں پہ روک ایڈٹ سائٹ تیر کے نشان سے پلار ایڈٹ سائٹ چپو رہے ہیں اور بانڈریز جو ہیں وہ بندی بندی ٹھیک ہے جیسے بانڈریز اللہ ہیں جیسے بانڈریز سائٹ یہ ہے جیسے آپ اس چیزوں کو دیکھ لیے اور آپ سے اس کو ملیے گا اگلا ہے ستوہن اور کشان سلطنت یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ستوہن اور کشان سلطنت یہ بھی آتا ہے لیکن انتنا ایمپورٹن نہیں ہے کہ آپ اسے ایسی دیکھ لیں اگلا ہے اس کے بعد اللہ ات دین خلجی کی سلطنت آ سکتا ہے کہ اللہ ات دین خلجی کی سلطنت پانچ جگہوں کے راملے کو جہاں جاؤں کی سلطنت ٹھیک ہے تو اس باب اتنے سارے نام ہیں جیسے ان کی سلطنت کہاں گادی لاہور ہے ملتان ہے دلی ہے آگرا ہے ٹھیک ہے اور اجین ہے ملعباد ہے پٹنا ہے بنارس ہے گوالیر ہے کنوج ہے ٹھیک ہے ڈوگری ہے اور یہ ساری جگہ جہاں ہیں وہ ہیں جہاں پہ ان کی حکومت کابل ہے کابل بھی وہاں پہ بھی ان کی حکومت تھیلی ہوئی تو پانچ جگہ یہ نام آئیں گے تو آپ اس کو در دیکھنے میں اپن کو سائس ہے اور پھر اس کو بھر کے بھی دیکھنے تاکہ اچھا سی آس ملعباد ہے اس کے بعد اگلا ہے مغلو کی اپتدائی فتوحات آئے تو اس میں لگ جیے گا شیر شاہ سوری کی سلطنت کہاں کہاں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں میپ میں زوم کر لیتا ہوں ملعباد ہے یہ تاکہ آپ کو ساپ دیجئے دیکھیں آپ میپ میں کہاں کہاں اس جگہ پہ پورے جو ہے ان کے پوری سلطنت کے ایک پوائنٹ بنے ہوئے ان سب جگہ پہ جو ہے ان کی سلطنت اس کے بعد اگلا ہے شیوہ جی کے دیرے اختیدار مراتھا ممل کہاں تک شیوہ جی جو تھے ان کے دیرے اختیدار مراتھا ممل گتھا کہاں کہاں تک پہلی سوری جگہ پہ جو ہوں جی ہکومت کوپل بیلڈوی تیگہ کلیان بیجا پور پاس جگہوں کے نام آئیں گے پانچ جگہوں کے نام نہیں یہ پوششن وغیرہ آپ دیکھ لیے اور سور زیادہ کی جو ہے اب اس کے بعد مراتھا نیم وفاقیہ مراتھا نیم وفاقیہ کے بارے میں کہاں نیم کے داردی کو مراتھاو کی جو حکومت تھی وہ کہاں کہاں جو دیکھ سکتے ہیں آپ جوٹ پور ہے جے پور ہے دیلی ہے آگرہ ہے ہلاواد ہے کہ ان سب جگہ جہاں جہاں پوائنٹ بنے ان سب جگہ پہ جو ان کی حکومت تھی نیم نیم وفاقیہ اس کے بعد ہے ہندوستان انیس سو سترہ سو تیراسی میں ہندوستان جو سترہ 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 سیراسی میں کہاں کہاں حکومت تھی ہندوستان کہاں کہاں تک پھیلا ہوگا جہاں جہاں نام لیکھے ہو یہ سارا جیسے یہ نقشے کے اندر اندر جو ہے یہ سارے جو آپ لکھ دیں گے پیپر میں آگیا ہے بنانے کے لئے میپ میں کو لکھ دی جو اسی طرح یہ میپ ہے کہ ہندوستان سترہ سو ستتانوی سٹھہ سو پانچ تھا پھے جگہوں کے نام آپ یہ جگہوں کے نام لکھ دی ہے اس کے بعد ہندوستان اٹھہ سو تاون میں اس کے بعد اپتدائی صدی کے یوروپ کا شہریانہ تو آپ کو جو بتانا ہے اپتدائی صدی کا یوروپ کا شہریانہ بتانا تو آپ یہاں پہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اس آتا نہیں اس طرح اپتدائی بیسویں صدی میں یوروپ کا شہریانہ وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے یہ ساری بات یہ پوائن جہاں پر لکھوں گا اس کے بعد ایک میپ یہ ہے پہلی عالمی جنگ کے نتیجے میں علاقہ کی دبدیلیا کیا کیا ہوں یہ پوائنس ہے کیا کیا دبدیلیا اور کہاں پہ کیا ہے کہاں پہ یہ جنگ ہے اب دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کی توصیر کہ یہ جرمنی کہاں کہاں تک فیلا اس میں اس طرح کی جو نشان ہے وہ جرمنی کے وہ ملک ہیں جو انیس سنتالیس سے پہلے گئے اور جرمنی نے انیس سنتالیس کے بعد جو ملک جیت ان پہ سمجھے جیتے ہیں پہلے جیتے ہیں تو آپ دیکھئے اس پہ جرمنی نے کون سے ملک کیسے جیتے ہیں ان کے بارے اس کے بعد آگئے پہلی طاقت کی درمی مہازار آئیے دیکھ سیں یہ میں پیسے آتے نہیں پھر میں دکھا رہا ایک یہ آئیر ایرلائن نیٹورک کیا کیا ہمارے پہلے ہو آپ دیکھیں اس ہے ایرلائن نیٹورک ہمارے تو یہ میپ کا پوری ویڈیو میں نے آپ کو بنا دی اور اگر آپ کو پوری ویڈیو جو میپ کے اور یہ پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو چیز سمجھنی ہے آلائن کلاس لینی آف لین کلاس لینی آسائیمن جو بھی آپ کچھ پہلا کرنا تو آپ سے کانٹیک کر سکتے میرا نمبر ڈسکرپشن میں بھی اور بار ویڈیو میں آرہا ہے ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شکریہ